الیکشن کمیشن نے انہیں دو سو انچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے مسلمی قنون کی امیدوار مفتہ اسماعیل کی درخواست منظور کر لی چھ مائی کو نو بجے صبح ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی مخالفت کی گئی وکیل پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے فارم پینتالیس پر اعتراض ہارنے کے بعد کیا ممبر پنجاب الیکشن کمیشن نے کہا کہ بغیر کسی درخواست کے دوبارہ پولنگ کا جائزہ نہیں لے سکتے ایک سو سرسٹھ فارم پینتالیس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں اور پینتیس فارم میں تضاد ہے نون لیگی امیدوار اور درخواست گزار مفتہ اسماعیل کی الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف خوصہ بولے دوبارہ گنتی کے لیے ٹھوز شواہد دینا لازمی ہے لیگی درخواست خسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے عدالت درخواست مسترد کرے پی ٹی آئی امیدوار امجد آفریدی نے کہا سعید غنی اینے دو سو انچاس کا پورا الیکشن مینج کر رہے تھے دوبارہ پولنگ کی درخواست جلد جمع کروائیں گے پاک سرزمین پارٹی نے انہیں دو سو انچاس میں دوبارہ انتخاب کے لیے درخواست دے دی سربراہ پارٹی مصطفیٰ کمال نے درخواست میں موقع و اختیار کیا کہ وفاقی اور صبائی حکومتوں نے انتخابی عمل میں مداخلت کی پولیس انتظامیاں اور ڈی آروں نے پیپلز پارٹی امیدوار کو سپورٹ کیا قادر مندوخیل نے ذات اخلاق کی دھجیاں اڑائیں جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکے وہ الیکٹرانک نظام بھی نہیں چلا سکتا کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں مسلم لیگ نون نے پھر واضح کر دیا سینئر لیگ رہنما شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں الیکٹرانک نظام بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے حکومت یا پارلیمان کا نہیں ملک میں اعتصاب تو عوام کا ہو رہا ہے خدا کے لیے کرونا ویکسین خرید لیں انسی او سی عوام کو ماسک نہیں پہنا سکی پہلے ٹائگر فورس ہی اب فوج کو بلا لیا گیا ہے وزیر اعظم کسی چیز کی نگرانی خود نہ کریں جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تباہ ہو جاتی ہے انتخابی اصلاحات کا ذمہ الیکشن کمیشن کو دینے کی منطق بچکانہ ہے مشیر اعتصاب شہزاد اکبر کا ٹوئیٹ کہا افسوس ہوتا ہے کہ دہائیوں سے پارلیمان میں بیٹھنے کے باوجود یہ لوگ بنیادی کام کو سمجھنے سے کاثر ہیں وفاقی وزیر فواہ چودری نے کہا شہزاد اکبر کی تجویز انتہائی دانش مندانہ ہے اگر انتخابی اصلاحات الیکشن کمیشن نہیں کرنی ہے پارلیمان کا کوئی کردار نہیں تو پھر نیاب قانون میں اصلاحات بھی نیاب کو کرنے دیں آزادی اظہار کی آر میں مقدس شخصیات کی توہین سے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو تخلیف پہنچتی ہے ہمیں مل کر دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا کتنا احترام ہے وزیر اعظم عمران خان کی اسلامی ممالک کے صفیروں سے گفتگو کہا دنیا بھر کے مذاہب کے مقدسات کو قانونی تحفظ دینے کی ضرورت ہے اسلام کو دہشتگردی اور انتہا پسندی سے جوڑنے پر تنقید بولے اسلام کا حقیقی تشخص دنیا کو بتانے کے لیے او آئی سی کو مشتر کا کوشش کرنی چاہیے وفاقی کابینہ نے قیدیوں کی سزا میں نوے روز کمی کی منظوری دیتی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں پروڈکشن کنٹرول ممبر اور سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی تائیناتی کی منظوری کرونا صورتحال پر بھی بریفنگ ایدال فطر کے موقع پر ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے وزیر اعظم کی ہدایت ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.1 فیصد ہو چکی وزیر اعظم ہوش کے نا خن لیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقید کہا عمران خان آلو پیاس اور ٹیمارٹرگی قیمتیں تو سنبھال نہیں پا رہے ملک کیا چلائیں گے جب ذرعی ملک چینی اور آٹا درامت کرے گا تو ملک کیسے چلے گا عمران خان کی حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کا توفان لارہی ہے پرچی چیرمن معیشت پر بھاشن دینے کی وجہے سندھ کے عوام کی خدمت پر توجہ ہوتے ہیں مومن خصوصی شہباز گل کا ردی عمل کہا بلاول بھٹو زرداری بھٹو کے نام کو بیشنے کے بجائے ناکام سندھ حکومت کا احوال بھی بتائیں صوبائی حکومت نے رمضان میں غریبوں کے لیے کیا اقدامات کیے سی پیک ایک قومی منصوبہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی چیرمن سی پیک اتھارٹی آسیم سلیم باجوا کی کراچی میں تاجروں سے گفتگو کاز سی پیک کے پہلے محلے میں متعدد امنائی اور روڈ کے منصوبے مکمل ہو چکے بہت سے منصوبے رماندوہ ہیں سکھر حیدر آباد موٹروے پر کام جلد شروع ہوگا گوادر میں بارہ فیکٹریز بن رہی ہیں چھے مکمل ہو چکی چھے پر کام جاری ہے مغربی روٹ مکمل ہوگا تو غربت میں کمی ہوگی ملک میں کرونا وائرس نے مزید ایک سو اکسٹھ افراد کی جان لے لی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنچے میں تین ہزار تین سو ستتر نئے کیسز رپورٹ فال کیسز کی تعداد چھے آسی ہزار ایک سو اکی آون تک پہنچ گئی مضبط کیسز کی شرح آٹھ آشاریاں نو آٹھ فیصد ہو گئی چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری کوویکس کے تحت پاکستان کو کرونا ویکسین کی فراہمی دوہ ہفتے شروع ہوگی پہلی کھیپ سات مئی کو پاکستان پہنچے گی رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہوتے ہی بازاروں اور شاپنگ مالز میں بے تہاش آراش کرونا کے پھیلاؤں میں اضافے کا خدشہ کراچی لاہور کوئٹا راولپنڈی سمیت بیشتر شہروں میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزیاں شہریوں کے جانب سے احتیاطی تدابیر پر جزوی عمل درامت شہراؤں پر ٹریفکر دباؤ بھی بڑھ گیا سربراہ ان سی او سی اصد عمر کہتے ہیں کہ ایس او پیس کی تعمیل کی سطح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کرونا کی تیسری لہر پر تمام تعلیم ادارے بند لیکن نجی اداروں کی فیس کا میٹر چالو والدین بھاری فیسوں پر پریشان اسلام آباد کی طرح ملک بھر میں فیس میں بیس فیصد کمی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے سکولوں کے بہت سے اخراجات کم ہو چکے اس لیے فیسوں میں کمی کی جائے فردوس آشکاوان کی اے سی سیال کورٹ سونیا صدف سے تلق کلامی چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے رپورٹ وزیرالہ پنجاب کو پیش کر دی لکھا افسران کو گالی دینا مناسب نہیں کسی بھی سرکاری افسر کے ساتھ غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کی شدید مزمت کرتا ہوں گالی دینے پر فردوس آشکاوان کو اے سی سے معذرت کرنی چاہیے خوشحاب کی حلقہ پی پی چھراسی میں کل زمنی الیکشن کا مارکہ آٹھ ہمی دوار مد مقابل کرونا اسو پیس کے تحت تمام تار انتظامات مکمل الیکشن کمیشن کے جانب سے زابطہ اخلاق جاری چودہ پولنگ سٹیشن حساس قرار حساس ترین پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصف کیے جائیں گے یہ نشست مسلمی دون کے ایم پی اے ملک محمد وارس کلو کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی حلقے کے قیدیات آج بھی بجلی سڑکوں اور سکول جیسی بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ مکینوں کی جانب سے زمنی الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان الیکشن کمیشن کا انہے دو سو انچاس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی تھی کا حکم الیکشن کمیشن نے نون لیک کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست منظور کر لی انہے دو سو انچاس الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے جبکہ انہے دو سو انچاس الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا مسلمی اگنون کی درخواست منظور الیکشن کمیشن نے نون لکھ کے مفتع اسماعیل کی درخواست کو منظور کر لیا ہے جبکہ یہ درخواست مسلمی اگنون کی جانب سے کی گئی تھی انہے دو سو انچاس کراچی ووٹوں کی گنتی چھ مائی کو صبح نو بجے ہوگی اور تمام نتائج موجود ہیں انشاءاللہ دوبارہ گنتی میں کامیاب ہوں گے یہ دعویٰ کیا گیا قادر مند دخیل کی جانب سے جبکہ این اے دو سو انچاس الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے تو آج انشاءاللہ مسلم لیگ کو ڈسکا کے بعد دوسری جو ہے وفات عاضل ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کیا ہے استعداء کو منظور کرتے ہوئے تمام جتنی بھی کانسپچنسیز ہے اس میں ری کاؤنٹنگ کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور چھے طریق چھے طریق چھے مئی کو صبح نو بجے تمام پارٹیوں کو نوٹس دے دیا ہے آج یہ آرڈر ہی بزریہ نوٹس ہے کہ آپ چھے طریق کو نو بجے وہاں پہ ریٹرنگ آفسر کے پاس تمام کانسپچنسیز کی ری کاؤنٹنگ ہوگی جس طرح مسلم لیگ نون نے ایک سیٹ کے لیے جس طرح انہیں نے ہنگامہ مچا ہے اور جس طرح انہیں تماشا بنا کے رکھ دیا ہے یقنا یہ ان کی پرانی عادت ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ انہیں نے وہ اعتماد کھو گیا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں ایک پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کٹے کرنے کے لیے کہ یہ سارے ہر بیج انہیں نے استعمال کیے انشاءاللہ آپ گوار ہے نا چھے طریق کو نو بجے ری کاؤنٹنگ ہے انشاءاللہ جیت پیپلز پارٹی کو ہوگی چھے مہی کو صبح نو بجے ری کاؤنٹنگ ہوگی دوبارہ سے گنتی کا جو درخواست تھی اسے تسلیم کر لیا گیا ہے مطالبہ مان لیا گیا ہے ساکر برک ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ساکر برک مطالبہ مان لیا گیا الیکشن کمیشن کے جانب سے جو نون لکھ کے مفتا اسماعیل نے کیا تھا دوبارہ گنتی کا کیا اپڈیٹ کریں گے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مصمی نون کے امیدوار میفتا اسماعیل تھی درخواست جہاں منظور کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے ٹو فورٹی نائن کراچی زمینی ترحاب کا جو ہے وہ دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے دوبارہ گنتی چھے مئی کو صبح نو بجے آر او آفسس میں ہوگی اور ریجنل الیکشن کمیشنر حیدر آباد جہاں وہ ساتھ ہوں گے آر او کے جس دوران یہ گنتی کی جائے گی آج اس پیس کو پر سماد ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سزارت چار اپنی بنچ نے اس پیس کی سماد کی تمام جو امیدواران سے ہلکہ اینی ٹو فورٹی نائن کراچی کے ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا مسلمین نون کے امیدوار میفتا اسماعیل کی جانے سے وکیل سلمان اگرم راجہ جہاں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف ری پول کی تحت تک نہیں ہے یہ معاملہ صرف ریکاؤنٹنگ کی حد تک نہیں ہے بلکہ ری پول تک یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج جو ہمارے سامنے درخواست ہے وہ صرف ریکاؤنٹنگ کی تحت تک محدود ہے اگر آپ ری پول چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ علیہ درخواست دائر کریں جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں علیہ درخواست دائر کروں گا اس لئے وہ جو پی ایس پی کے رہنماں ہیں مصطفیٰ کمال ان کے وکیل نے بھی جو ہے وہ ری پول کا کہا اور الیشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ تمام امیدواران کی دخواست جو ہے وہ سنی اور اس پر جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا محفوظ ساہتا سناتے ہوئے الیشن کمیشن نے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ساکر ویک سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے انہی دو سونچاس میں دوبارہ انتخاب کے لیے درخواست دائر کر دی مصطفیٰ کمال کے وکیل کے مطابق دوبارہ گنتی کی درخواست کا حلقے کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے انہی دو سونچاس میں دوبارہ انتخاب کے لیے درخواست دائر کر دی ہے دوبارہ گنتی کی درخواست کا حلقے کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مصطفیٰ کمال کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا الیکشن کمیشن کو بے شمار ای میلز کی لیکن جواب نہیں آیا ہے سربراہ پاک سرزمین پارٹی نے انہیں دو سو انچاس میں دوبارہ انتخابات کے لیے درخواست دائر کر دی جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکے وہ الیکٹرونک نظام بھی نہیں چلا سکتا کسی انتخابی استحاد کی ضرورت نہیں ہے سینئر لیگیرہ نواز شاہد خاکن عباسی کی حکومت پر تنقید اور انہوں نے کہا کہ جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکے وہ الیکٹرونک نظام بھی نہیں چلا سکتا جو آج الیکٹرونٹ ریفارم اور الیکٹرونک بوٹنگ مشینوں کی باتیں کرتے ہیں یہ تو آسان کام ہے ایک کیمرہ دالت میں لگا دیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سا اتصاب کا عمل اس ملک میں جاری ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے مزید ابحام پیدا کرے گا جو ملک تاغذی نظام نہ چلا سکتا ہو وہ الیکٹرونک نظام بھی نہیں چلا سکتا یہ دنیا کا واحد ملک ہے ایس کروڑ کی عبادی ہے جو ایک ویکسین بھی ابھی تک نہیں خرید سکا فیرمانی کریں دس کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیں اگلے دو سال میں ملک اندر ویکسین مکمل کر دیں یہ انسی اوشی کی بیڈنگ سے کچھ نہیں ملے گا آپ نے کوئی کاروائی کی ہے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ ترین صاحب پر کیس بن گیا ہے ہر روز کیابینہ کہتی تھی ملعظم کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب جو اکثر کرنا سا تفصیح وہ بھی نکال دیا گیا ہے ابھی آپ کو براہلہ آسیہ چلیں گے اسلامبار جہاں پر فواد چوہدری پریس کانفرنس کر رہے ہیں کشمیر کا علاقہ ہے 82 فیصد وہاں پر امپلیمنٹیشن ہے پنجاب میں 69% ہے گلگل بلتستان میں 67% ہے کیپی میں 66% ہے اور سب سے جو کم عمل درامر جہاں پر ایسو پیس پر ہوا وہ انفورچنیٹلی سندھ ہے اور خصوصاً کراچی ہے جہاں پر ایسو پیس فالو نہیں ہوئے اور یہ جو کم عمل درامر جہاں پر ایسو پیس پر ہوا وہ انفورچنیٹلی سندھ ہے اور خصوصاً کراچی ہے جہاں پر ایسو پیس فالو نہیں ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تھوڑا استحکام آتا دیکھ رہے ہیں کوویڈ کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں وہاں پر کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے اور چیف منسٹر صاحب اور پیبز پارٹی کی اگر گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایسو پیس میں انہی کو فالو کر رہا ہے اور انہی کی پالیسی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کامیاب ہوئی لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز ذرا اپنے معاملات کو دیکھیں اور اس وقت کراچی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور کراچی میں اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی ایسو پیس کی تو اس کے اثرات پر پورے ملک پر بڑی تیزی سے جاتے ہیں سپلائے چینج جو ہے وہ کراچی سے جو کہ شروع ہوتی ہے بندرگاہ کی وجہ سے تو اس کا پورا جو سپلائے چینج ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں کراچی کی بڑی فکر ہے اور سندھ کی بالخصوص فکر ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ حکومت وہاں کی ابھی تک ایسو پیس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاری اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں جو آج آداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مذابک تقریباً چوبیس گھنٹوں میں زیادہ تر جو اموات ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہوئی ہیں ایک سو اکسٹھ جو ہیں لوگ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو ان کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں ان میں ستر جو تھے وہ ونٹلیٹرز کے اوپر تھے تین ہزار تین سو ستتر لوگ جو ہیں وہ کووڈ پوزیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں تین مئی کو ایک سو اکسٹھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان ظاہر ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے یہ مواد ہوئی ہیں ایک سو اکسٹھ لوگوں کی اس کے ساتھ جو ونٹلیٹرز اس وقت اوکوپائیڈ ہیں ملتان میں چھتر فیصد لہور میں ستاسٹھ فیصد گجرانوالہ میں باسٹھ فیصد باولپور میں چھپن پرسنٹ اور اس کے بعد جو آکسیجن بیڈز ہیں وہ سوابی میں سکسٹی سیون پرسنٹ سواات میں سکسٹی سکس پرسنٹ